موسیقی اگر جنگلی جانور بھی ہیں اور ان وائرل ہونے والی تصویروں نے شہریوں کو شدید وحشت میں ڈال دیا ہے خوف میں مبتلا کر دیا ہے کہ اگر وہ رات کو گھروں سے باہر نکلے تو ان کے لیے یہ تو سب سے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے تو کیا صورتحال یہ چیتے کہاں سے آئے ہیں یہ جو لیپرڈز ہیں یہ جو تیندوے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں جنگلی جانور اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے بلال آفریدی موجود ہیں تو بلال بتائیے گا ابھی کیا بتایا ج جا رہا ہے آفیشلز کی جانب سے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے کہ شہروں میں نہ پہنچیں آہ یہاں پر بھی کیونکہ شہری رہتے ہیں تو آہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس وقت اج بلکل لیپرڈ اور تیندووں کے حوالے سے آپ نے بات کی تو نہ صرف مرگلہ ہلز ٹریل فائیو بلکہ نتیہ گلی اور مختلف مقامات پر یہ جانور دیکھے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ جنگلی مرگیاں لومڑیاں اور تیگر جو جانور ہیں وہ بھی مختلف مقامات پر وائلڈ آئیف کے کیمرو نے محفوظ کی ہیں ان کی تصاویر اور اسی حوالے سے ان جانوروں کے تحفظ کیلئے کیا کیا گیا ہے اور ان جانوروں سے شہریوں کے تحفظ کیلئے کیا اقدامات کیا گیا ہے اس حوالے سے اسسسٹن ڈائریکٹر ہیں وائلڈ آئیف کے سخاوت صاحب وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ کیا انہوں نے کوئی احتیاطی تدابیر کیا کہ کیسے شہریوں کو جہاں جانوروں سے بچایا جا سکتا ہے اور ان جانوروں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھا جائے تو ہمیں بچانے کے ضرورت ہے نیشل پارک ہے مارگلائی نیشل پارک یہ بنایا ہی گیا ہے جانوروں کے لیے تو جہاں تک تعلق ہے شہریوں کا شہریوں کو اگر دیکھا جائے شہریوں کے لیے آر ایڈی ہم اویرنس کمپینٹ چلا رہے ہیں انہیں بتا بھی رہے ہیں کہ آپ نے پارک میں کس ٹائم پہ آنا اور کس ٹائم پہ جانا ہے کیونکہ اینیمل کی جو مومنٹس ہے خاص طور پر لیپرڈز کی یہ نوکٹرنل اینیمل ہے رات کے وقت موو کرتا ہے اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے ہم ویسٹرز کو بتائیں کہ آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے نیشل پارک سے باہر آ جائیں ادروائیس یہ اینیمل ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ کسی پہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ بتا ہے ان کی جو چیتے ہیں جو تیندوے ہیں نایاب نسل کے ہیں کوئی ان کی آپ کو تعداد بھی پتا ہے کتنی تعداد ہیں ان کی مارگلہ ہیلز بیسکلی تو بلالہ ان سے یہ میں پوچھے گا یہ آئے کہاں سے ہے بے صدرین اس میں ڈاکٹر علی نواز کی ٹیم نے یہ بتایا تھا کہ تقریباً چھے سے آٹھ انڈویزل یہاں پر پائے جاتے ہیں مارگلہ ہیلی نیشل پارک میں ایک سوال ہے کہ یہ آئے کہاں سے ان مارگلہ ہیلز میں کیا یہ پہلے سے موجود تھے یا لائے گئے یا کسی اور جنگل سے یہاں پر رہے ہیں بیسکلی نیٹیو رینج جو ہے لیپرز کی فوٹ ہیلز آف ہمالیا اس سے کہتے ہیں ہمالیا کی فوٹ ہیلز ہیں مارگلہ ہیلی نیشل پارک تو یہ پوری کمپلیٹ رینج چلتی ہے یہاں سے یہ نتیہ گلی کے طرف جو لیپرز ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے اور یہ پورا ایک پورا کاریڈور بنتا ہے وائیڈ لائف کے لیے اور ان کی تعداد آپ بتا رہے تھے کہ تعداد میں نے آپ کو بتایا ہے سکس ایٹ انڈویزل ہیں جو ریسنٹی ابھی ہمارے کیمرہ ٹیپس میں آئے ہیں تین جو ہیں ان کے انڈویزل ریکارڈ ہوئے ہیں اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ تین فیملیز ان کے مختلف ایریاز میں رہتی ہیں اچھے یہ بتا ہے کہ اگر کچھ جانور سامنے آ جاتا ہے شہری علاقے میں آبادی کے علاقے میں تو ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے ان سے بچنے کا کیا طریقہ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر لیپرز آپ کو نظر بھی آگیا ہے ہم کہیں کہ ہمیں دھرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے خاموشی سے ایک سائٹ پر ہو جائیں وہ اپنا رستہ خود بنا کر چلا جائے گا ادر وائز آپ اسے سکیر کریں گے ڈرائیں گے تو وہ نارملی اپنی جان کو بچانے کے لیے اٹیک کرے گا آپ پہ بہت شکریہ جی بلکل تو احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بلال آفردی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور سخاوہ صاحب موجود تھے جو کہ اسسسنٹ وائل لائف آفیسر ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ کیونکہ اس وقت شہریوں کو سب سے یہی ہے کہ احتیاط کریں اور غیر ضروری طور پر بلکل بھی مغرب کے بات جیسے بھی کہا سخاوہ صاحب نے کے گھر سے باہر نہیں نکلنا یہ جانور ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کریں تھے ہیں کیوں سمجھ بلال آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس وقت جس طرح سے پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں یقین طور پر سلام کی مستحق ہیں اور ہم سب انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں شارک اما صدیقی صاحب ویلکم ٹو دو شو سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ نغمہ بنانے کا خیال کیسے آیا کیوں آیا شیئر میں یادارد کی آواز میں ہم نے سنا بڑا زبردست نغمہ ہے مقصد جیسے کہ آپ نے اپنے انٹروں میں کہا کہ تمام فرنٹ لائنرز جس کے اندرہ پولیس بھی شامل ہے ان کو اپریشیٹ کیا جائے اور ہر موقع کے اوپر آپ لوئن آرڈر سے لے کے کرائیم فائٹنگ تک کرائیم فائٹنگ سے لے کے ٹیررزم تک اور ٹیررزم سے لے کے لے کے اب کرونا وائرس تک پولیس جو ہے وہ فرنٹ لائنر کے طور پہ ہمیشہ سے اس نے کام کیا جہاں پر آپ سپائی کو جب وہ جنگ لڑا ہوتا ہے اس کو سپلائز دیتے ہیں وہاں پہ اس کی حوصلہ افضائی کرنی بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ پیٹ آن دے بیک اور یہ حوصلہ افضائی ہی ہے جو کہ اس کو تمام اپنی پریشانیوں کو بھلا کر لوگوں کی خدمت کرنے کے جذبے سے سرشار کرتی ہے تو شیرمی آداد نے یہ گانا گایا ہم نے اس کو جو ہے پکچرائز کیا اور بنیادی طور پر مقصد اس کا یہی تھا رمشاہ کے ہم پولیس فورس جو کہ اس ٹائم فرنٹ لائنر میں کھڑی ہے جس میں ہماری کانسٹیبلری ہمارے کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر تک کے آفیسرز وہ آفیسرز جو کہ فیل فورمیشنز کا حصہ ہیں جو کہ کارنٹائن سینٹرز کے اوپر بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں جو کہ ہاسپٹلز میں بھی موجود ہیں جو سڑکوں کے اوپر بیریرز لگا کے بھی کھڑے ہیں لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں اور جو نہیں سمجھ رہا اس کے لیے قانون کو انفورس بھی کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کی جائے اچھے شارع کمال صاحب اس وقت یہ جو صورتحال ہے اس میں پولیس جس طرح سے کام کر رہی ہے ہماری لاو انفورسمنٹ ایجنسیز جس طرح سے کام کر رہی ہیں مورال کیسا ہے ان کا کیونکہ لوگوں سے براہر آس یہ بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا صرف ایک ڈیوٹی کے طور پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے لگا دیا گیا ہے تو ہمیں ڈیوٹی دینی ہے اور ہم دے رہے ہیں کیسا جانا وہ ایچیچوڈ اور بیہیور آپ کو دکھائی دے رہا ہے پولیس آفیسرز کے اندر کہیں ڈی موٹیویٹڈ تو نہیں ہو جاتے کبھی ارے نہیں بلکل نہیں بہت جذبہ ہے میں نے پنجاب پولیس میں بہت نوکری کی ہے اور مجھے فخر ہے اس پولیس کا حصہ ہونے کے اوپر اور یہ وہ پولیس فورس ہے جو کہ دنیا کی بہترین ترین پولیس فورسز میں سے میں کم از کم اس کو ریٹنگ دوں گا آہ ویسٹرن ورلڈ کی جتنی بھی پولیس ہے اس کے پاس گیجٹریز تو بہت زیادہ ہو سکتی ہیں آہ ان کے پاس تفیش کرنے کے بہت سارے وسائل ہو سکتے ہیں آہ ان کے پاس ایکوپنڈ نیا ہو سکتا ہے آہ لیکن آہ ہمارے پاس تمام محدود وسائل کے باوجود آہ جب کبھی بھی عام حالات میں بھی لاؤ ان آرڈر میں بھی کرائیم فائٹنگ کے حوالے سے بھی آہ اور خاص طور پہ جب کوئی نیشنل کیلومیٹیز یا اس طرح کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا وقت آئے آہ تو ہماری تمام فورسز جو ہیں آہ اور جس کے اندر پولیس بھی آہ یہ تمام اپنی پریشانیاں بھلا کے فرنٹ لائنس کے طور پہ کام کرنے کے لیے اور اس میں کوئی فورس نہیں ہے یہ آہ والنٹیرلی طور پہ آہ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کے کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ صرف ڈیوٹی اگر ہوتی تو دیکھیں پھر ڈیوٹی پوری کرتے اور گھر واپس سلے جاتے بہت ساری ایسی دوسری آہ سماجی ذمہ داریاں جو کہ تمام معاشرے کا حق بنتا ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا آہ اس میں ہمیشہ سے پولیس شامل ہوتی ہے ہم نے آج کل کا جو صورتحال ہے اس میں آہ ہم نے یہ observe کیا کہ تھیلے سینیا کے آہ جو بچے ہیں رمشاہ ان میں آہ چونکہ لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اور آہ وہ خون کے عطیات دینے والے جو ہیں ان میں کمی ہو گئی ہے آہ اب یہ ایک ہمیں آہ جب پیغام ملا تو ہم نے آہ ایک آہ جذبہ خیر کے طور پہ سوشل سروس کے طور پہ اپنی تمام فورسز کو یہ کال دی اور آہ تھیلے سینیا کے بچوں کے لیے پولیس والوں نے پورے پنجاب میں ہر ڈسٹرکٹ میں کیمپس لگائے اور خون کے عطیات دیئے اس سے پہلے بھی آہ بلکو شاہ صاحب اور پولیس میں جو لوگ جن لوگوں کو ضرورت تھی میں نے یہ بھی سنا تھا کہ سیلوریز بھی ڈونیٹ کی گئی کچھ فنڈ ریس کیا گیا تاکہ جن لوگ کے گھروں میں پرابلمز ہیں ان کو بھی فیسلیٹیٹ کیا جا سکے جی ہاں بالکل جہاں پہ قانون کو انفوس کر رہے ہیں وہاں پہ جو ان کی مشکلات ہیں اور جس کی وجہ سے خاص اور پہ ہمارا ڈیلی ویجر جو روز اپنی روزی کمانے کے لیے باہر نکلتا تھا اس کے گھر کا چولا جو ہے ہم نے جب یہ سمجھا کہ ٹھنڈا ہونے کے لیے جا رہا ہے تو ہم نے تمام پولیس فورس نے پنجاب پولیس نے انہوں نے اتیاد خود دیئے کیش کی صورت میں دیئے اور اس سے فوڈ ہیمپرز بنائے گئے جس کے اندر کو پندرہ دن کا راشن جو ہے اور پھر وہ لوگوں کے گھروں تک رات کے کسی پہر میں چھپکے سے بھی پہنچایا گیا اور جن لوگوں نے خود رابطہ کیا ان تک بھی پہنچایا گیا پنڈی کا ایک واقعہ میرے آپ کے سوال سے آیا کہ پنڈی میں کوئی رکشے والے جو ہیں وہ نہیں مان رہے تھے کوئی ڈیڑھ سو کے قریب رکشے ان کو ایک دن کریک ڈاؤن کیا گیا اور پکڑا گیا جب ان سے ٹھیک ہے پوچھا گیا کہ جی آپ کو بھی پتا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہے اور باہر نہیں نکلنا اور سب کی زندگی کا سوال ہے آپ نے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے تو آپ کیوں نکلے آپ انہوں نے کہا کہ ہماری یہی روزی تھی ہم کیا کرتے تو پولیس نے اپنے جو عطیات تھے ان تمام رکشے والوں کو کہ ان کے اوپر قانون نافذ کرتے انہوں نے راشن دے کے ان تمام کو واپس بھیجا کہ آپ جائیے اپنے گھروں میں رہی ہے اور یہ آپ کے پندرہ بیس دن کا راشن ہے کم از کم اس حرسے میں تو آپ باہر نہ نکلئے تو قانون انفورسمنٹ تو ایک چیز ہے بڑی اچھی ایک سیٹ کر رہے ہیں بلکل میں یہی بات کہہ رہی تھی کہ شاید صاحب اس طرح ایک ڈیوٹی نہیں ہے ایک سوشل سروس ہے سوشل کاؤز ہے اور اس دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف پنجاب پولیس نہیں میں کیونکہ اس وقت کراچی میں ہوں سندھ میں ہوں تو یہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ جو ایچیٹیوڈ ہے نا بڑا گریٹیوڈ کے ساتھ پولیس آفیسرز اس وقت عوام کو سمجھا رہے ہیں اور بڑی محبت سے ان کو کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے گھروں میں رہو یہ تمہارے لیے سیفٹی ہے تو وہ یہ جو ایچیٹیوڈ میں مجھے چینج نظر آیا ہے وچھ اس ویری ریمارکیبل اور مجھے بڑا خود جانا وہ تسلی محسوس ہوئی عوام کے ساتھ تک ساتھ دے رہے ہیں شاید صاحب عوام کو ابھی بھی سمجھانا پڑھ رہے ہیں اور جیسے کہ گزشتہ کل کچھ لیوریج دی گئی ان انڈسٹریز کو جو کہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں اور کنسٹرکشن ایلائٹ سیکٹرز جب ان کے لیے لیوریج دی گئی تو کچھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سڑکوں کے اوپر دوسرے لوگ بھی جو کہ ان انڈسٹریز ریلیٹڈ نہیں تھے وہ ہمیں سڑکوں کے اوپر نظر آئے نہیں تھے سوال جواب جب کیا گیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بعض لوگ اپنے بچوں کو لے کے بھی باہر نکلے یہ دیکھیں زندگی نے دوبارہ روا دما تو ہونا ہے اور لیکن جب تک وہ وقت نہیں آتا ہم کو منحس القوم ایک ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑے گا بتدریج یہ جیسے کہ کھلتے جائیں گے اور جیسے ہم زندگی دوبارہ روا دما ہوتی جائے گی آہ لیکن ہم نے اس کے اندر جلد بازی نہیں کرنی آہ ہمیں یہ بات بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ آہ بہت سارے ملکوں کا ایکسپیرینس اس طرح کا ہے کہ جہاں پر ان کی وہ کرو آہ جو فلیٹن ہو گئی آہ اور وہ لوگ پھر باہر نکلے اور آہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے آل آفیس بلکل تو ذمہ داری کا مظاہرہ جہاں پر یہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز یہ پولیس آفیسرز ہماری تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم بھی ان کا ساتھ دیں اور انڈسٹینڈ کریں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں بہت شکریہ شارع کمال صدیقی صاحب آپ نے وقت دیا اور جس طرح سے کام کر رہے ہیں ہماری ساری انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں فولیس فورسز کام کر رہی ہیں آپ لوگوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اسی طرح سے کام کرتے رہی ہیں اور ہمارے محافظ رہی ہیں بریک بریک کے بعد حاضر ہو گئے